بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینجل ویلوک سب ایرم اور میں ہمیرم امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت زبدسی ہوم ریمیڈی جو آپ کی سکن پر انسٹنٹ گلو لے کر آئے گی آپ کی سکن پر جو ہے وہ شائن لے کر آئے گی اور بہت ایزی انگریڈن کے ساتھ آپ کو میں سکھانے والی ہوں بہت ہی ازان سے بن جائے گی اور جناب اس سے پہلے ریم بہت بھولے گا تاکہ آپ لوگ کو میری نیو ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز ملتے رہے تو آپ میری کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں جی جناب تو چلتے ہیں اب اپنی ریمیڈی کی طرف تو جیسا کہ آپ کو پتہ چل چکا ہوگا ٹائٹل سے ہی کہ جو ہماری ریمیڈی ہے وہ سٹارٹ ہونی ہے اورنج پیل پاورڈر کے ساتھ تو یہ میرے پاس ہے اورنج پیل پاورڈر اس کو میں نے گھر میں ہی تیار کیا ہے اور یہ بھی آپ لوگ ساتھ میں اپنے چینل پر ویڈیو شیئر کر چکی ہوں کہ آپ گھر پر اورنج پیل پاورڈر کس طرح سے بنا سکتے ہو تو آپ وہ والی ویڈیو دیکھیں جا کر کیسے بنانا اور اپنا اورنج پیل پاورڈر بنائیے اور اس کے بعد یہ اپنا سکین شائنر آپ اپنا آسانی سے تیار کر لیجئے تو جناب سب سے پہلے جو ہے اورنج پیل پاورڈر آپ نے آدھا چمچ لینا ہے یا پھر اس طرح کر لیں کہ آپ نے فیس کے کارڈنگ لے لیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ تقریبا یہ آدھا چمچ جو ہے میں نے لے لیا اورنج پیل پاورڈر اور اس کے بعد میں لوں گی اس کے بعد سیکنڈ چیز جو ہے وہ ہم نے لینی ہے ملک پاورڈر کوئی سا بھی لے سکتے ہو نیڈو لے لو ایوری ڈی لے لو کوئی سا بھی جو ملک پاورڈر آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ اس کو لے سکتے ہو ملک پاورڈر جو ہے وہ آپ کی سکین کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ اور سمودھ بنا دیتا ہے آپ کی سکین کو تو جناب اس کے بعد میں نے آدھا چمچ آدھے سے تھوڑا سا کم چمچ ج ہے وہ ڈرائی ملک لے لیں گے ٹھیک ہے یہ میں یہاں پہ ایوری ڈی یوز کر رہی ہوں آپ کو ایسا بھی لے سکتے اپنی مرضی کا تو اورنج پیل پاورڈر سے تھوڑا سا کم یہ میں نے ڈال دیا ہے جو ہم نے ڈالنی ہے وہ ہے ہمارے پاس یہ روگنے بادام تو روگنے بادام بھی آپ کی سکین کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے موسٹرائز کرتا ہے آپ کی سکین کو سمودھ بناتا ہے آپ نے اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا ہی مطبع آدھا چمچ سمجھ لیں ہاف ٹی سپون کہہ سکتے ہو آپ وہ آپ نے اس کا ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ بات بتاتی چلوں کہ آپ اگر آپ کے پاس آمنڈ آئل اویل نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ کوکنٹ آئل بھی یوز کر سکتے ہو آپ اس کے جگہ ایکسٹرا ورجن آلیو آئل بھی یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے کوئی سا بھی آپ فیس آئل جو آپ کو سوٹ کرتا ہو آپ وہ یوز کر لیں ہاں جی اب روز وارٹر جو ہے وہ آپ نے اس کے اکارڈنگلی ڈالنا ہے میں یہاں پہ یہ مرحبہ کا روز وارٹر یوز تو اس میں ہم ڈالیں گے روز وارٹر اس کو آپ نے زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے تھوڑا تھک تھک سا رکھنا ہے کیونکہ ہم نے اس کے جو ہے وہ سکربنگ کرنی ہے سکربنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑنا ہے اور اس کے پاس فیس واش کر لینا ہے تو یہ میں جو ہے آپ کو مکس کرنے کے بعد دکھاتی ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے اس کو مکس کر لییا ہے اور بہت ہی اچھا سا یہ ہمارا اپٹن کے جیسا ماسک بن کر تھیار ہو گیا ہے اب آپ نے اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے اس کو اس طرح سے اپنے فیس کے اوپر لینا ہے اور جو ہے آپ کا فیس ہے اس کے اوپر آپ نے اس کو لینا ہے اچھے سے سرکولر موشن میں اس طرح سے آپ نے اس کا مساج کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے اور سرکلر مشل میں پانچ منٹ تک آپ نے یا تین سے چار منٹ آپ کر لیں تین سے چار منٹ مساج کر لیں اور اس کے بعد اس کو اسی طرح سے اپنے فیس کے اوپر بیس منٹ کے لیے لگا رہنے دیں اور بیس منٹ کے بعد آپ اپنا فیس جو ہے وہ اس کو واش کر لیں میں تو یہاں پہ صاف کر رہی ہوں تو آپ نے جو ہے اپنا فیس ٹوئنٹی منٹ اس کو چھوڑ کے واش کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب ایک اور بات یہ آپ بتا دوں کہ جو ہم نے اورنج پیل پاورڈر یوز کیا ہے یہاں پہ اگر ان کیس پہلے تو میں نے آپ پاس ساتھ ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے کہ اورنج پیل پاورڈر آپ گھر پر کیسے بنا سکتے ہو پہلے تو آپ اس کو بنا لیں اورنج پیل پاورڈر کو گھر پر بہت ایزی ہے اگر ان کیس آپ کے پاس اورنج پیل پاورڈر نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پہ جو فریش اورنج کا جو سلکہ ہوتا ہے آپ اس کو گرنٹ میں ڈالیے تقریباً ایک سے ڈیڑھ چمچ اس میں پانی کا ڈالیے ڈال کر آپ اس کا سمودھ سا جو ہے وہ پیسٹ تیار کر لیجئے چھلکے کا اور اس کو آپ اس پیل پاورڈر کی جگہ پر اس پیسٹ کو بھی یوز کر سکتے ہیں آپ ڈیلی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اگر ویک میں آپ تین بار بھی اس کو کر لیتے ہیں تو یہ بہت اچھا آپ کو انسٹینٹ جو ہے وہ گلو دے گا اور اگر اب تک میرے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو کانلی چینل کو سبسکراب کر دیجئے اور بیل آکن کو پریس کرنا مت بھولی گا تاکہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کے نوٹفیکشنز ملتے رہیں اور آپ میری کوئی ویڈیو مسنا کریں اس کے علاوہ مجھے انسٹرگرام اور فیس بک پر بھی فالو کر دیجئے اس کے لنکس میں رسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ سے میں ملوں گی اب نیکسٹ ویڈیو میں بہت اچھی ریمیڈی یا ریسپی کے ساتھ تب تک رکھے گا اپنا دھیر سارا خیال دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ